بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہنہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و بارک وسلم موزی سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو روحانی و ذائق اور عملیات کے اس سلسلے میں میں محمد سلمان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ کسی بھی نامہربان شخص کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے ہے موزی سامین میں اس کیس کی نشاندہ ہی کر دوں کہ اس عمل کو آپ نے جائز جگہ پر آزمانا ہے کرنا ہے اور جائز جگہ پر کریں گے تو انشاءاللہ سو فیصد اس کا رزرٹ آپ کو ملے گا اگر نا جائز جگہ پر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو شدید نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہیے گا موزی سامین یہ عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ بہن بیٹیاں کسی بھی وجہ سے شادی کے بعد اپنے سسرال سے واپس اپنے مہکے آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے شوہر انہیں لینے نہیں آ رہے ہوتے اور گھر خراب ہونے برباد ہونے کی طرف معاملہ جانے لگتا ہے تو ایسی پریشانی سے بچنے کی خاطر یہ عمل میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جلدی آپ کی بیٹی کے جو بھی مسائلیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ موزی سامین یہ عمل آپ نے نو چندوی جمعیرات سے شروع کرنا ہے اول و آخر آپ نے چھے چھے مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں پانچ سو پانچ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ خیر کر الا اللہ آسان کر محمد رسول اللہ فلاں کو مہربان کر یہاں پہ میں نے فلاں کا لذہ استعمال کر رہا ہے وہاں پہ آپ نے اپنے شہور کا نام معاون کی والدہ کا نام لینا ہے اور فلا بن فلاں کو مہربان کر اس طرح سے آپ نے اس کی تقرار کرنی ہے یہ پانچ سو پانچ مرتبہ کرنا ہے بعد نمازِ عشاء اپنے اس عمل کو کرنا ہے اور نو چندی جمعیرات سے شروع کرنا ہے اور کم از کم اکیس دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سخت مزاد شہر ہے اور جو آپ کو لینے نہیں آ رہا تھا وہ آپ پہ انتہائی مہربان ہو جائے گا آپ کو آپ کے گھر سے انشاءاللہ اپنے گھر واپس لے جائے گا اور یہ خوشحال زندگی انشاءاللہ آپ لوگ گزاریں گے تو اس عمل کو کریں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا آپ جمنات یا جادو کا شکار ہے یا جسمانی کسی مرض میں مبتلا ہے تو آپ مجھ سے نیچے سکرین پر آنے والے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا جو بھی مرض ہوگا اس کے حل کے لیے جو ممکن ہو سکے گا وہ کوشش کی جائے گی شفا من جانب اللہ ہے لیکن ہم اپنے طرف سے مکمل کوشش کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ